اسلام علیکم مرے دوستو اگر آپ لوگ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو آج کا اپ ڈیٹ آپ لوگ کے لیے بہت جلوری ہے جاننا سمجھنا بہت جلوری ہے کچھ اپ ڈیٹ ایسی ہے جو ورکر کے لیے اور سب کے لیے خوشخبری ثابت ہو سکتی ہے اور کچھ اپ ڈیٹ ایسی ہے جو ورکر کے لیے جو لیبر ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں ان لوگ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے کچھ ایسا اپ ڈیٹ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے جو لوگ بھی سعودی عربیہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے سعودی عربیہ میں جتنے بھی مسجدیں ہیں سب میں یہ نیم لگایا گیا تھا ازان کے دس منٹ کے بعد جماعت خری ہو جانی چاہیے لیکن نیا اپ ڈیٹ کے مطابق اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس چیز کو ہٹا دیا گیا ہے جیسا پہلے ہوتا تھا ازان کے بیس منٹ کے بعد یا پچیس منٹ کے بعد جماعت خرید ہوتی تھی اس طرح سے اب نورمل کر دیا گیا ہے اس ٹائم کو اب ہٹا دیا گیا ہے جو کرونا کی وجہ سے لگایا گیا تھا اس کے بعد ایک خبری اور ہے جیسا کہ آپ لوگ مسجد میں جاتے تھے ابھی کے دور میں تو قرآن صریف نہیں ملتا تھا آپ لوگ قرآن صریف نہیں پر پاتے تھے لیکن نیا اپ ڈیٹ کے بعد آپ مسجد میں جائیں گے تو وہاں پہ قرآن صریف کا بھی انتجام کر دیا گیا ہے پھر سے دوبارہ رکھ دیا گیا ہے آپ لوگ مسجد میں جا کر قرآن صریف پر سکتے ہیں یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد نمازیوں کے لئے ایک اور اپ ڈیٹ ہے اگر آپ لوگ اب جائیں گے مسجد میں نماز پرنے کے لئے کرونا کے وجہ سے تو اس سسٹم کو بند کر دیا گیا تھا مسجد میں پانی کا انتجام نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب پانی کا بھی انتجام کیا جائے گا نیا اپ ڈیٹ کے مطابق اب مسجد میں پانی کا بھی بوٹل ملتا ہے اور ملے گا جو لوگ بھی باہر میں کام کرتے ہیں آس پاس مسجد کے علاقے میں کام کرتے ہیں وہ لوگ پانی پینے کے لئے مسجد میں جا کر آرام بھی کرتے تھے اور پانی بھی پیٹے تھے اور بوٹل بھی ساتھ ملے کر آتے تھے ان لوگ کے لئے بہت بڑی خوز خبری ہے کیونکہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو پانی کا بوٹل لے کر آتے ہیں تو ہم لوگ کے لئے بھی بہت خوز خبری ہے بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے یہ اس کے بعد جمعہ کے دن ایک گھنٹہ پہلے مسجد کھلے گی اور جمعہ کے بعد آدھا گھنٹہ کے بعد مسجد بند کر دیا جائے گا یہ نئے اپ ڈیٹ کے مطابق کہا گیا ہے آپ لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں اور کیا ہوگا اس کے بعد گاکہ کے طرف سے ایک اپ ڈیٹ آیا ہے جتنے بھی ڈومیسٹک فلائٹ ہے ان لوگ کے لئے ایک نوٹیس جاری کیا گیا ہے اور جو لوگ سر سے دوسرے سر میں سفر کریں گے سعودی عربیہ میں ان لوگ کا جو بوٹنگ پاس ہوتا ہے اس کا لنک توقعنا سے کر دیا جائے گا اگر آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کے توقعنا ہے پورا ڈیٹیل دکھا جائے گا کہ یہ پرس دوچ لگوایا ہے یا سیکنڈ دوچ لگوایا ہے یا ریکاور ہوا ہے وہاں سے آپ لوگ پورا ڈیٹیل کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ پورا سسٹم اگر صحیح ہو جائے گا تو کوئی گئر آدمی یا جو بھی کرونا کے ویکسین نہیں لگوایا ہے وہ لوگ سفر نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ بھی کرونا کا ویکسین لگوایا ہے ان لوگوں کو ہی سفر کرنے دیا جائے گا یہ بہت اچھا اپ ڈیٹ دیا جرے کام بنائے جا رہا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی صحیح پھر میں لیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ